سرنا سرنا بعون اللہ منہا جناح کائنات امتحان کی جگہ ہے یہاں مشکت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے سوتے سوتے کھتے کھتے پیتے پیتے شرابیں پیتے زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہ وہ ہم جنت میں پہنچ جائیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ دار الامتحان ہے یہاں ایسی باقیزہ حسیوں کو نسلوں سمیت زوا ہونا پڑا نیزوں پہ چڑنا پڑا مشکتوں سے جنت کا راستہ ہے آ گیا میرا اللہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ سَفَّنْ سَفَّا وہ اللہ وہ اس کے فرشتے وَجِئَ يَوْمَ إِلْمِ جَهَنَّم وہ اس کی جہنَّم وَعُزْلِفِتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وہ اس کی جنت وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وہ پل آ گیا نَدَوْ الْمَوَازِينَ الْقِيسْتِ وہ ترازو آ گیا یوں ہل رہا ہے تارک جمیل صاحب تیار ہو جاؤ بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے آج جواب دینا ہوگا لاؤ اچھا برا لاؤ آج سب تولے جائیں گے تولی جائیں گی اور عجیب بات بتاؤں سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے اوے ہوئے 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 ہمیش کی جنت ہمیش کی زندگی یہ تو نعرہ ہے قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا وہ کہے گا یہ دیکھو یہ دیکھو میرے ڈکری میری جاب بن گئی مل گئی جنت مل گئی اقرآو کتابیہ وہ کہے گی دیکھو میری میری ڈکری میرا پیپر اقرآو کتابیہ یہ پڑھو تو صحیح یہ پڑھو تو صحیح تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی تم نے یہ درہ بڑا پیپر کیسے حل کر لیا ارے میرے بھائی ارے میری بہن یہ سب کچھ کیسے ہوا تو جواب اینی دننتو انی ملاکن حسابیہ اوہ میرے بھائی اوہ میری بہن مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے میں نے حساب دینا ہے میں تیاری کرتا رہا میں تیاری کرتی رہی لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نڑالا آزمائش کی پٹیوں نے مجھے کندن بنایا تھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مزدود کیا ذلت کے توک نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا آج میں یہ میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو کہاں فِي جَنَّتِ عَلِيَةِ اوہو عَلِي شَانْ جَنَّتِ اس میں کیا ہے قطوف ہے دانیہ خوش پکے ہوئے پھل پکے ہوئے کیا کریں کلو کھو پھر وَشْرَبُو پیل پھر حنیہ حنیہ کا کیا مطلب ہے خاؤ نہ بیماری نہ پخانا پیو نہ بیماری نہ پیشا ایسے تو میاں بی 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 بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئی پرند وہ کیا کہنے آئے ہیں کہیں گے یا ولی الرحمن اتا کلو حضور آپ مجھے کھائیں گے بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے میں بہت بڑیا ہوں دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑیا ہوں تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن میں آپ کو اپنی سنوں انگر سنوں ارعیت من الجنت تحت العرش میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے وَشَرِفْتُ مِنْمَاِسَلْسَبِيل اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پہ آیا آپ مجھے ٹیسٹ کرو کہاں یار تو پیش کر چونکہ موت نہیں ہے موت نہیں ہے اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہوں تو وہ اس کے پر ہوں گے کبھی آپ نے مور کو ناشتے دیکھا ہے چند سو پر ہوتے ہیں اس کے اس کے ستر ہزار پر ہوں گے ان کو یوں پھیلائے گا ایسے ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے اس کے جلوے میں میاں بی بی کوئی کھانا ہی بھول جائے گا اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے تو پھر وہ یوں کرے گا ایک ایسے حرکت دے گا آپ نے پروں کو ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آکے رکھی جائے گا ستر ہزار قسم کی ڈشز کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ آخری لکمے کی لذت سب سے زیادہ یہ کیا صلح ہے حرام چھوڑنے کا رشوت چھوڑنے کا سوچ چھوڑنے کا سٹا چھوڑنے کا جوہ چھوڑنے کا چوری چھوڑنے کا ڈاکہ چھوڑنے کا صلح ہے اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے کہے آتو جاؤ اِنَّ اللَّبْ بَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْكَسِنْكَانَ مِزَاجُهَا کافورا ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے بوفے خود ڈالو اور پی اور گھاؤ تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے ہر جگہ نوکہ رہی ہیں لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے جام میں ڈالیں گے اِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْكَسِنْكَانَ مِزَاجُهَا کافورا خود ڈالیں گے اور پییں گے ایک ایسے اوپر وی آئی پی کلاس ہے نیچے بھی نوکہ ہی پیلائیں گے یہ ذہن میں رکھنا نوکہ ہی پیلائیں گے تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے ہاں يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسَنْكَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلا وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے نوکر آکے پیش کرے گا یہ جی زنجبیل کی شراب ہے نوش فرمائیں میرے رب کی قسم یہ مجھے دیکھنا یہ میں نے انگری ڈالی اور یہ باہر نکالی یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے ہلکا سا یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دیں تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی یہ میرے نبی کی خبر ہے دو ہو گئی تیسری منزل آہا جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے منظر کشی نہیں کی جا سکتی وی 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 آئی پی جتنے مرضے وی لگا دو وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی پی وی آئی وی وی آئی پی کیونکہ وہاں کیا ہے آہا وہاں کیا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وہاں اللہ خود بِلَا رَحَا ہوٹا وہاں اللہ ساکھی ہوٹا تو انہیں ہر گناہوں سے اپنا دھامن بچایا آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے اس عزت اور گلندی کو کون سے الفاظ سے تغیر کیا جا سکتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا یہ اللہ وہ کہیں گے یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے تو اللہ کہیں گے اِنَّ هَذَا قَانَ لَكُمْ جَزَا تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ اِنَّ سَعَيَكُمْ قَانَ مَشْكُورًا تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا یہ کامیابیوں کی پرواز ہے اسے کامیاب کہتے ہیں ان میں نہ کھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی آنکھوں دیکھا بتایا آنکھوں دیکھا واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر آسمانوں سے ورے عرش سے اوپر جہاں زمان و مکان کا اِنڈ ہوتا ہے اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر گلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو چھوڑا لو ان رسم و رواج سے نکل آؤ ان اندھیروں سے چھوڑ دو ان غلط راہوں کو دور نکل جاؤ اس بے حیاء زندگی سے اس آوارہ زندگی سے یہ بائی فرینڈ گرل فرینڈ کرچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے انی لام ہو گئیں جاؤ یورپ کی ان زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے جو خوبی ہے میں مانتا ہوں لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رانک دل کی وہی تنہائی وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے اس ٹیشو پر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ باپ ہے ایک مزدور ہے ایک مشین ہے جب تک چلے گی چلے گی پھر کبار میں ڈال دیا جائے گا رشتے ٹوٹ گئے رشتے ختم ہو گئے ماں ماں نہ رہی بھائی نہ رہا بیوی بیوی نہ رہی دوست دوست نہ رہا یہ زندگی کے پیچھے باپ پہ ہو ان کے سامنے تو رہبر کوئی نہیں ان کا تو حادی کوئی نہیں ان کے سامنے کوئی منزل کوئی نہیں وہ ادھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں اہل ایمان ان کا رہبر ہے ان کا حادی ہے ان کا نبی ہے ان کا رسول ہے ان کا ان کا قرآن ہے ان کی حدیث ہے ان کا دین ہے انہیں محمد مصطفیٰ ملے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیم بن مدرکہ بن ایلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناشد بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثلبي بن يحزن بن يلحن بن ارعوا بن عيدي بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحل بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعول بن فائج بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوع بن لامن بن متوشالف بن ادریس بن یرد بن ملحن ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم بن آنوش بن آنوش بن آنوش بن آنوش بن نبیوں میں رحمت لقبانے والا مرادیں غریبوں کی بردانے والا وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا وہ ام نبی ہے ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے چلے گئے زندگی آج موجود ہے بارہ ربیل اول گیارہ حجری سات جون چھ سو تیتیس عیسوی کو آپ دنیا سے گئے اس دن سے آج تک جس طرح آپ تری سٹھ سال گزار کر گئے آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ جس کے نبی کا فرمان محفوظ یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے ایک ایک آج تیلی کو پانی پھلایا اور خجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی ایک فرمان امام علی نے امام حسن کو پانی پھلایا خجور کھلائی حدیث سنائی امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پھلایا خجور کھلائی حدیث سنائی انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پھلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی انیس سو اسی میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی پانی پھلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی پانی پھلایا کھجور کھلائی حدیث سنائی میرے اللہ نے اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے گم ہو جائیں گے غلط ہو جائیں گے نہیں نہیں سوچ کی غلطی ہے خطا کی غلطی ہے بہت بڑی خطا ہے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے رب ذل جلال کی قسم میرا اللہ آجز نہیں میرا اللہ کمزور نہیں ہم اب میرے باپ مر گئے ماں مر گئی ہم نے ان کی چیزیں سمال کے رکھی ہوئیں لیکن تھوڑی سی چونکہ ہم کمزور ہیں ساری نہیں سمال سکے یہ ہمارے لاہور کے میوزیم میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تاریخی ورسے سمال کے رکھے اور لندن کا میوزیم چلے جاؤ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا طاقتور حکمران تھے ورسہ سمال کے رکھا میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ میرے نبی کی باتوں میں من گھڑت باتیں شامل ہوں گی اور اسے پتہ نہ چلے گا اور اس سمالیں گا نہیں چودہ سو چھتیس نہیں چودہ ہزار چھتیس سال گزر جائیں میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا سورج چمکتا رہے گا سورج ڈوبتا ہے چاند گہناتا ہے سورج گہناتا ہے چاند میں داغ ہے سورج میں آگ ہے یہ ڈوبتے ہیں یہ گھٹتا ہے یہ بڑھتا ہے میرے نبی کا سورج چمکا آگ نہیں میرے نبی کا چاند مستور آیا داغ نہیں گھٹنے والا نہیں بڑھنے والا نہیں ہمیش ہمیش کے لیے واقعی رہنے والی ہستی میرے عزیزو اپنے حبیب سے پیار کرو اپنے نبی سے پیار کرو اس کی زندگی کو سکھو آئیڈیل بناو اپنے نبی کو کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو کن شخص سیاس سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں جو چیزوں پہ بکتے ہیں جو کھلونوں کی طرف بکھر جاتے ہیں اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا تمہیں ہیرو بنا کے لیا اسے پیار کیا اسے لارڈ کیے مزمل متصر یہ لارڈ ہے یہ لارڈ ہے المزمل محبت المزمل محبت المتصر لارڈ پیار یا یوہ النبی عزت یا یو الرسول فل پروٹوکول یا یو المزمل محبت یا یو المدفر لارڈ لارڈ پڑو اپنے نبی کی زندگی میرے نبی میں نے جو کچھ بتایا دیکھ کر آئے یہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا لیکن یہ کب پہنچایا جب آپ مشقتوں کی چکی میں پسکے 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 رہ گئے ہوئے 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 دس سال دس سال گھالیاں گھالیاں پتھر گھالیاں پتھر جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتیں اللہ نے دس دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لئے چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا ہی ہی اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانہ شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی ما اسرا ما وجد فقد قیام اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی راست مکہ کے بند ہو گئے بند کیا کروں کون جاؤں دون جہان کے سردار کون جاؤں یہی دنیا کا دستور ہے امتحان ایسی ہوتا ہے اچھا چلو تائف چلتا ہوں تائف چلتا ہوں کوئی پچاس کلومیٹر کا سفر پیدل زید بن حارسہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا تائف والوں سے پتھر مار میں پشلے سا عمرے پر گیا ویزٹ ویزا میں ایک مقامی تائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر اس جگہ چونکہ وہ جگہ آپ پتہ نہیں چلتا میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارسہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی میں ایک چھت پہ چڑ گیا وہ چھت پہ چڑ کے میں وہ ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور چودہ سدھی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے کبھی خلیل کہے کبھی محمد کہے کبھی احمد کبھی ماحی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی ابو القاسم کبھی طاہا کبھی یاسین کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی داعی علی اللہ کبھی سراجم منیر کبھی رحمتن للعالمین کبھی رحمتن للعالمین کبھی کافتن للناس بشیر و نذیرہ کبھی عزیز کہے کبھی رعوف کہے کبھی رحیم کہے کبھی حریسن علیکم کہے کبھی مزمل کہے مدفر کہے کبھی طاہا کہے کبھی یاسین کہے اور اس وعدی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے گیا اب بے ہوش ہو کے گر گئے زیدہ ابنہ حارسہ نے اٹھایا دور لگائی پیشے طائف والے آگے عطبہ عطبہ کون ہے بن ربیعہ یہ کون ہے یہ جنگِ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار ابو جہل نہیں تھا عطبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار سپاہ سانہ آ رہی ہے اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس میں سے ایک رات ہوتی ہمارے پاکستان میں صرف ستائیس کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جاگو ستائیس کو جاگو لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے کبھی اکیس کبھی تیس کبھی پچیس کبھی ستائیس کبھی انتیس ان پانچ راتوں میں گھومتی ہے تو آپ پانچ راتیں جاگلو آپ کو شب قدر مل گئی اور شب قدر کا بیک گراؤن کیا ہے میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں چار انبیاء نے اسی سال یا چار مجاہدین نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہد کیا تو صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اسی سال نہیں ہوتی تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آگئے کہ یا رسول اللہ بشارت نے اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّحَرَ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں آپ کی امت کے مرد اور جاگلیں اسی سال سے زیادہ عجر لکھ دیا جائے گا اسی سال کے برابر نہیں کہا خیر اس سے زیادہ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی یہ پانچ راتیں ضرور جاگلیں چھٹ چھٹی راتیں ہیں تراویز سے فارغ ہوں تو تین چار گھنٹے کی رات واقعی رہ جاتی ہے کچھ نفل پڑھ لو کچھ قرآن پڑھ لو کچھ دعا مانگ لو کچھ ذکر کر لو اور لوگوں کو معاف کر دو معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے وانا عمل رک جائے گے معاف کر دو ایک صحابی کرنے کے یا رسول اللہ ایک صحابی کرنے کے رات کو تحجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں میرے پلے تشاہ کو انہیں صدقہ کی کروں اچھا چل میرے مولا جس سے اس نے میری بیز تھی کی میں نے سب کو معاف کیا میرا ائی صدقہ قبول کر فجر کے نماز میں آئے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چپ بیٹھے رہے کس نے نہیں کیا پھر آپ نے واضح کیا کہا یا رسول اللہ آپ کی باتیں سن کر شوق پڑھا کہ کوئی مال لگاؤں مال تھا نہیں میں کہا چلو میرے مولا میں اپنی عزتہ ہی صدقہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا تیرہ اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل شب قدر میں معاف کرو دل میں بغض ہو تو اٹھا کے جائے گا مولا چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے مدمن و خمرن شب قدر میں جبریل اترتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں پھر جب سہری کی سوسادی کی آزانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے کٹھے ہوتے ہیں جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا چار آدمیوں کا کیس پینڈنگ تاریخ ڈال گئی تاریخ ڈال گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں چھوڑ دیں گے معاف یہ کونگوں نے کم مدمن و خمرن شراب پینے والا اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہو کوئی ہے تو توبہ کر ہر ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہتا یہ شراب چھوڑو تمہارے موہ سے بدبو بہوش ہو رہے پشاب نکل رہے تم آو میرے پاس وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا دَهُورًا تیرہ رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پھلائے دیکھو گے عاقل لے والدائی ہے ماں باپ کا نافرمان بخش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے ماں باپ کا نافرمان میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے تو عویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے عویس عویس کون ہیں عویس بن عامر من مرات من قرن من اليمن یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافی ہے ان کے پوری آپ کو میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بائیوگرافی عویس نام ہے عامر کے بیٹے ہیں مرات قبیلہ ہے قرن اس کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش ہے میں ان کی بستی گیا تین سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے عویس کرنی جہاں پیدا ہوئے میں وہاں گیا تھا انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی وہ آسمانوں تک پہنچیں یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے آسمانوں سے جبریل پہنچے اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئند آنے والی نسل ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی ہائے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی ایک سائل سوال کرتا ہے آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کب آئے گی کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماں کو زلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی عمر عیلی دو عظیم ہستیوں سے کھا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا عویس بن عامر درمیانہ قد رنگ کالا ایک سفید داخ جسم پر جیسے آنکھوں سے دے گا دیکھ ہی رہا ہوں گے آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دی ہوں گے تو آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو عویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے تو وہ حضرت عمر حیرانوں کے دیکھنے لگے کیا کیا جاندے نے بھی ایسین دعا کروا صحابی تو صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا آپ نے کہا عمر علی عویس نے ماں کوئی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے جب وہ ہاتھ ہٹاتا ہے اللہ کا بھی خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے دس سال خلیفہ دس سال حج کی کوئی عویس کوئی عویس پتہ نہیں چلتے ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے تھوڑے سے تو آتے ہو آوے کھڑے ہو جاؤ آوے سب بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رہو کروہ تھوڑے ہو گئے آوے یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے پھر بلکل تھوڑے ہو گئے آوے مراد والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد کی سب کاسٹ شاہ قرن تو ایک آدمی بچا کہا اچھا تم قرنی ہو کہا جی عویس کو جانتے ہو کہا جی جانتا ہوں میرے بھائی کا بیٹھ ہے بتی جا سبا لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے تو اس کیوں پوچھ دیو اب تم پوچھ دیو میں نے تو ہلے ہوئے لگتا پہن کدھر ہے کہا جی آیا ہوا ہے کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونک چرانے آپ جی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دور لگا تھا وہاں پہنچے تو دیکھا عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے یہ آکے بیٹھ گئے انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی سلام پھر آ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی میں مزدور ہوں اور کون اوزہ نہیں خبر یہ کون ہے تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام اللہ کا بندہ حضرت عمر کہنے لے گے ساری اللہ کے بند ہیں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے کہا بابا تو کونے میرا انٹریو کرنا لگ ان کو عجیب سا لگا نا تو حضرت علی نے کہا عویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب پھر تو عویس کا اپنے لگے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں بہت معافی چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ ہوں حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا عویس کہا جی میں عویس ہوں کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے کہا میں دعا کروں تسی سردار میں نوکر دوڑا میں دعا کروں کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لئے عویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے پیچھے جہاد نہیں ہے تبلیغ نہیں ہے تصوف نہیں ہے پیچھے ماں کی خدمت ہے اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف عویس بھی چلیں گے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے باقیوں کو جانا دو عویس کو روک لو تو عویس پریشان اے اللہ اے میں نے بو احتیاط کیوں روک لیا یہ کیا ہوا اللہ تعالی فرمائیں گے یہ پیشے دیکھو پیشے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں کہ کروڑوں عربوں کی تعداد تو میرا اللہ فرمائے گا عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی نہ سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں ہوئی 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 یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں زلیل ہو رہی ہے اور پنجاب کے ہر گھر میں سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی ماں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے ورنہ زہریلے سانپ ہیں ابھی میں رائیونڈ میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے لگتا تھا اس نے آنسوں میں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ یہ تباہ ہو جائیں یہ غارت ہو جائیں ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا ماں کا نا فرما شراب پینے والا ماں کا نا فرما بھائی کوئی ہے توبہ کر لے ماں باپ دونوں والدین دونوں تیسرا تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا بہنوں سے لڑا ہوا بھائیوں سے لڑا ہوا چاچوں سے لڑا ہوا ماموں سے لڑا ہوا بیوی سے لڑا ہوا بیوی خامن سے لڑی ہوئی جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے جو عورت ہے یا مرد ہے رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا